موسیقی جو ہیں وہ ریلاکس کرنے کے لیے ایک ہیلر کے طور پر کام کرتے ہیں تو اپنے بارے میں کانٹی تھوڑا سا انٹوڈیوز کروائیں کہ یہ جو ہیں اترے مشکل سے جو میں نے نام دیئے ہیں ہپنو تھرپیسٹ اور ریکی ہیلر یہ کیا ٹرمز ہیں ان کے بارے میں بتائیے والیکم اسلام بہت تہے دل سے شکریہ کافی دن سے ہم یہ سیشن پلان کرے تھے پر وہ کبھی میں آؤٹس فرسٹیشن کبھی پر آپ کی مسئول کے تو آج بلاخر مجھے موقع حاصل ہوا کے آپ نے عزت بکشی یہ جو ٹرمز ہیں ایریکی ہو گیا ہپنو تھرپی ہو گیا یا مائن سائنسز ہو گیا مائن پاوہ ہو گیا یہ انیس وی صدی کے اختتام پر کچھ اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے جو کہ اسلامی تصورف ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام کی اور اسلامی حکومتوں کا کیا عالم تھا فرس ورل وار اسپیشلی جب اسٹارٹ ہونے لگی اور خلافت عثمانیہ کا جب بازابتہ طور پر گلہ گھونٹا گیا یا اختتام ہوا اس کے بعد ہماری جو علمی استطاعت تھی حیثیت تھی جو پوزیشن تھی وہ ساری کی ساری چھین لی گئی اور ہمارے جو علوم تھے وہ اغیار کی بالا دستی میں چلے گیا یا ان کے زیرے دست ہو گیا تو اب جو بھی انونشن ہو رہی تھی وہ ویسٹ میں ہو رہی ہے جہاں پر بھی آپ بڑی کسی سائنٹیفک ریسرچ کا آپ دیکھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ویسٹ سے منصوب ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو مرابجہ جو رواج میں تھے علوم ان کو دیکھتے ہوئے سکمن فرائیڈیا جتنے بھی دوسرے سائیکلوجی میں ایکسپرٹس گزرے ہیں لوگ گزرے ہیں انہوں نے ان مختلف چیزوں کو رسمی طور پر ایجاد کیا حالانکہ ہمارے اسلاف میں اور ہمارے دین اور مذہب میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ آج ان سے غیر تو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی پہچاننے کی کہ کتاب اللہ ہمیں کیا کہا گیا ہے ہمیں ان علوم کی طرف کس طریقے سے رغبت دی گئی ہے تو یہ ایک مختصر کی چیز ہے لیکن اگر کلاسیفائی کریں فردن فردن ان سارے علوم کو تو ان میں بہت زیادہ گہرائی ہے بہت زیادہ اس میں چیزیں آپ کو ڈھوننے کو ملتی ہیں انسانی ارتکا کے سفر کو لے کر اور باقی جو آج انسان جس پوزیشن پر موجود ہے تو یقیناً اس میں ان سارے علوم کا بھی تھوڑا بہت عمل دخل ضرور موجود ہے آج ہم آپ سے سیکھنے جا رہے ہیں کہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے تک جو ہے وہ انسان کن مراحل سے گزرے گا اور وہ کون کون سے ایسے سوالات ہیں جو ہم فیس کریں گے اس کے بارے میں جو ہے آج آپ سے ہم جو ہے لینڈ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا جو میرا question ہے آپ سے کہ انسان کی پہدائش سے پہلے سے لے کر انسان کی جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد تک کی وہ کون کون سی stages ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ کون کون سی stages سے انسان جو ہے وہ گزرا ہے یا گزرے گا آگے بڑا وسیع سوال ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں اور جب ہمارا واسطہ شعور سے پڑھتا ہے تقریباً دو سے ڈھائی سال کی عمر ہوتی ہے جب بچہ اپنے شعور کی ابتدائی منازل تائے کر رہا ہوتا ہے دنیا کی آب و ہواوں سے من رہی ہوتی ہے بہت سارے circumstances سے گزر رہا ہوتا ہے اب اس سے پہلے یہ کہاں تھا لازمان اس دنیا میں اسے معرض وجود میں آنے سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں یقینی طور پر موجود تھا کرییشن کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہم اس وقت تقریباً کریشن کے چوتھے مرحلے سے گزر رہے ہیں پہلا مرحلہ اللہ پاک کے ارادے میں انسان کی تخلیق ہونا جب اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں سے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھوک چکوں تو اس کو سجدہ کرنا کیونکہ تخلیق تو مٹی سے ہوئی ہے عالم بالا میں ہوئی ہے تو اللہ پاک کی جب روح انسان میں پھوکی گئی تو فرشتے اب یہ نہیں پتا کہ فرشتوں کی اس وقت تعداد کتنی تھی وہ ایک ٹرلین فرشتے تھے جنہوں نے انسان کو سجدہ کیا کیا انہوں نے محض آدم کو سجدہ کیا ہے یا پوری بنینوں انسان کو سجدہ کیا ہے یا یہ ہے کہ ایک سمبولک آدم کو بنایا گیا اور اس سے پہلے سجدہ کروایا گیا اور پھر اس آدم سے نسل جو ہے وہ انسان کی افضائش پائی اب انسان کو تخلیق کرنے کے بعد ارادے میں اپنے سے ایک روحانی وجود میں آنے کے بعد جب وہ جنت میں داخل ہوا ہے تو وہاں پر اس سے ایک بھول کا ارتکاب ہوا ہے وہ بھول اس کو ان مراحل سے ان آسائشوں سے ان جنتوں سے نعمتوں سے لذتوں سے باہر نکال کر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ اب تم دشمن رہو گے بعض کے دشمن ہوں گے فرشتوں نے چونکہ پہلے ہی یہ فرما دیا تھا فرشتوں نے کہ آپ اسے بنا تو رہے ہیں لیکن یہ کشت و خون کرے گا یہ خون کا سوداہ کر بنے گا زمین پر جا کر یہ اپنے پرائے کی تمیز کھو دے گا یہ لالچوں میں پڑھ کر ایسے ایسے کام کر گزرے گا کہ جس کا ہم نے پہلے نظارہ نہ کیا ہوگا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے لہذا پلیز بی کوئیڈ مجھے اپنا کام کرنے دیجئے اگر ہم لائٹ اٹرمز میں اس آرگیمنٹ کو دیکھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں بارہاں پڑھا گیا ہے یہ آرگیمنٹ تو فردن فردن اب استماعی طور پر آدم نہیں اتر رہا فردن فردن آدم کی جو ترویج ہے وہ اس پلانٹ پر اس سیارے پر کی گئی اس سیارے پر بھیجنے سے پہلے یہاں اس بات کو یقینی بنایا اللہ پاک نے کہ اس کے لئے ہر وہ نعمت رہتی دنیا تک اب اس دنیا کی عمر ہمیں نہیں پتا آنکھیں بند ہونے کے بعد مزید دنیا کتنا عرصہ چلتی ہے ایک بلین سال چل گئی پچیس عرب سال چل گئی دس عرب سال چل گئی یا ایک سال چلی یا ایک دن چلی یا ایک لمحہ چلی تو جب شعور کا ادراک اس پتلے میں آیا تو اسے اپنے چاروں جانب کچھ اس طرح کے مسافر ملے کچھ اس طرح کی رہنمائی ملی تو اس نے اسی مقام کو ہی اپنا گھر پرمننٹ تصور کر کے بیڑھ گیا اب یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی اس عالم نائے پائیدار میں اپنا مستقل ٹھکانہ ڈھونڈے انسان بیش بہا نعمتوں سے آراستہ کر کر کوئی ایسا ارادہ ہو کلام پاک آپ پورا اٹھا کر پڑھ لیں کہیں پر اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پریشانی دینے کے لیے ہم نے یہاں بھیجائے یہاں آزمائش دینے کے لیے بھیجائے اب آزمائش میں پریشانی میں مستقل پریشانی میں بڑے فرق ہے تو یوں اپنا یہ سفر طے کرتا 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 یہ ساٹھ ستر سال کی آج کل کی عمر کو پہنچ جاتا ہے پہلے تو عمروں کا جو ایک وقفہ تھا انتہائی طویل تھا پچاس کم ہزار سال کی عمر تو کلام پاک میں بھی جو ہے وہ مثال موجود ہے نو علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ ساڑھے نو سو سال یا کم ہو بیش اتنا وہ اپنی قوم میں رہے ہیں لیکن ڈیتھ بہرحال ان کا بھی مقدر ٹھہری ڈیتھ ہر کسی کا ہر جاندار کا مقدر ہے اور ڈیتھ جو ہے بیسیکلی اب ہم اگر سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ ڈیتھ کیا ہے ڈیتھ محض ایک اسٹیٹ کے چینج ہونے کا نام ہے جس کی گواہی جس کی شہادت کلام پاک سے ملتی ہے بے انتہاد سورہ مبارکہ میں آیاء مبارکہ میں اللہ پاک نے اس عمر کا اظہار فرمایا ہے کہ تمہارے تمہارے اوپر اس چیز کو غلبہ دیا گیا ہے موت کو ٹھہرایا گیا ہے مقرر کیا گیا ہے کل نفس ذائقت الموت کی جب آیت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں صرف ذائقہ ایک چکھایا جائے گا جیسے آپ کو ہی پتیلی میں سالن پکاتے ہیں اور یوں کر کے ٹیسٹ کرتے ہو کہ ذائقہ تو دیکھیں نمک مرشبوری ہے کے نہیں تو یہ محض ہمیں ایک بار اس سے چکھنا ہے اور اس کی بھی مشکل اللہ پاک نے سورہ آیاء راف میں سورہ زمر میں آسان کر دی کہ اللہ ہی تو ہے جو کہ رات کو آپ کو وفات دے دیتا ہے جب آپ سونے لگتے ہو اور صبح ان روحوں کو آپ پس بھیج دیتا ہے جن کا ابھی وقت آیا نہیں ہوتا یہ جن کے بارے میں حکم ابھی آیا نہیں ہوتا ہے عمر ابھی آیا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس شہ سے تو ہماری ملاقات شب و روز ہوتی ہے کوئی دوپہر کو سوتا ہے تو قیلولہ کرتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ میں جلا گیا جس اسٹیٹ کا ذکر علا پاک کر رہے ہیں نین کا ہی ذکر کر رہا ہے کیونین جو ہے وہ موت کی بہن ہے تو جب اس اسٹیٹ سے وہ دن رات ہمیں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ تو ضرور گزارتا ہے تو پھر اس اسٹیٹ سے ڈرناک ایسا جب اس اسٹیٹ میں ہم ہوتے ہیں تو ہم یہاں نہیں ہوتے اور جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو پھر اختیاری طور پر وہاں نہیں ہوتے بے اختیاری طور پر یا مراقبے میں یا دیز دل ذکر و اذکار میں تو ہم اس دنیا میں ٹریول کر سکتے ہیں لیکن ارادی طور پر ہم ٹریول وہاں پر نہیں کر سکتے تو یہ تو زندگی اور موت کا ایک مختصر سا تارف ہے اور اسی سے بات کو آگے بڑھائیں اگر اور کوئی آپ کا مسئل ہے بوچھ سکتے ہیں قرآن میں جس طرح سے بار بار یہ ریمائنڈر جو ہے وہ ایک دیا جا رہا ہے کہ لوگوں خبردار وہ جو موت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو روح کا کیا کانسپٹ ہے کہ روح جو ہے وہ جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے روح کہاں جاتی ہے اور کیا قبر میں اتارنے کے بعد روح اس میں واپس جالی جاتی ہے اور پھر وہ آگے جو سوالات کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کی آگیت ہے اس کے بارے میں بھی بات بالکل کلیر ہے جب نزا کی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کیفیت ہے پری ڈیتھ اسٹیٹ نزا کی کیفیت کو اللہ پاک میں بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کرنایا ہے کہ آج کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا جب پنڈلیوں سے جان کھینس کر حلق تک آ جاتی ہے تو کیا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا یہ ایک دفعہ نکلنے کے بعد کسی طور سے واپس نہیں آتی اس پوزیشن میں کہ کم بی اذن اللہ کہنے والا کوئی ہو وہ زبان ہو جسے کم بی اذن اللہ کہتا کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے تو روح نے واپس ترویج کیا ہے ان جسموں میں ان لوگوں میں یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے آیت امین آیت اللہ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہمیں سے ایک نشانی ہے تو روح کا عمومی طور پر جو سفر ہے وہ اوپر کی جانب ہے جب انسان کی روح حلق تک آ کر پھس جاتی ہے وہ جو نظر کی کیفیت ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے تمہارے پاس آج قریب نحنو اقرب الہ من حب کی کون ہے تمہارے پاس جبکہ میں تمہارے پاس رگے جان سے زیادہ قریب ہوں نحنو اقرب الہ من حب دی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا کیسا اب جب روح ایک دفعہ نکل گئی عالم بالا میں چلی گئی تو یہ فرمایا جاتا ہے کہ بعض جو نیک ارواں ہوتی ہیں یہ سب کلر کے ایک پرندے میں ان کو رکھا جاتا ہے آپ نے سنی ہوگی یہ حکایت ہے غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن شاید احادی سے پاک سے بھی اس کا کچھ نسبت بنتی ہے اس حکایت کی تو جو وہ خبیص ارواں ہیں جن کا ٹھکانہ پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ ظالم تھا یہ جناب ایسا تھا یہ اس نے اتنے زیادہ لوگوں کو ساتھ ظلم کیے ان کی ارواں کا ٹھکانہ کہیں کچھ اور ہے الیین اور سجین کے بارے میں جو کونسپ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ الیین میں کس کی ارواں جاتی ہیں اور سجین میں کس کی ارواں جاتی ہیں سجین سجن سے نکلا ہے دنیا سجنل مومن جو حدیث ہے کہ دنیا ایک قید خانہ ہے تو سجین میں جو روح گئی وہ ایک قید خانے میں چلی گئی الیین میں جو روح گئی وہ قلوحیت کی طرف چلی گئی اس کا ٹرانزٹ اوپر کی طرف چلا گیا اس کو لا محالہ مرنے کے بعد بھی کچھ ایسی پاورز دی گئی کہ وہ چاہے تو اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرے چاہے تو ان کو اپنے حال سے مطلع کرے یا لوگوں کو رہنمائی کرے یا ہو سکتا ہے کہ اس روح کا سیلیکشن اگر کائناتی ایڈمینسٹریشن کے لوگوں میں ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ میری فلانی ٹریننگ کے لئے سیلیکشن ہوگی یا میری ٹریننگ ہوگی تو مجھے وہ نعمت عطا ہوگی یا پوسٹنگ عطا ہوگی یہ سارا سلسلہ وہیں سے آیا ہے اور وہیں ہم نے تو حالانکہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہے کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے ہوں اور اللہ کی طرف راجعون رجوع کرنا ہے اور یہ رجوع اکیلا تو نہیں ہے کلیکٹیو رجوع ہے سب نے آخر اس دنیا کو ویران کر کے قبرستان میں تو آباد ہونا ہی ہے اور یہ قبر اتنی بڑی ایک اٹل حقیقت ہے جس کی مثال بہت ہی مشکل ہے دینا کہ قبر میں کیا ہے ہندوزم میں جب مردے کو جلا دیا جاتا ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب اس کی خبر کہا ہے جو لوگ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوئے ہوای جہازوں کے حادثوں میں ہلاک ہوئے جن کی ڈیڈ باڈی کا کوئی نشان ہی نہیں ہے لیکن اللہ پاک کلام پاک میں contrary to that ایک بہت بڑی statement دے رہا ہے کہ میں تو اس کی انگلی کے پوروں کو بھی درست کرنے پر قابل ہوں اب انگلی کا پور کیا ہے یہ fingerprint ہے اب اتنی جب منیوٹ ٹیکنالوجی والے رب کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے اپنے جسم میں رگوں کی وینز کی آٹریز کی لینث کتنی ہے ایک اندازہ ہی ہے کہ اس آدمی میں کوئی اتنے مل کی آٹریز ہیں لیکن کنفرم تو نہیں پتا کہ میرے اندر کوئی 35.3 کلومیٹر کی آٹریز ہیں یہ ہمیں نالج مل ہی نہیں سکتی یہاں پر تو ایک نتفے کا کام ہے اور اس میں ہی جو ہے وہ اللہ پاک نے ایکسپینڈ کر کے پانی بھی ایک ہے سب کی غزہ بھی ایک ہے لیکن ہر پھل کی خوشبو کیوں الگ ہے ایک تربوز میٹھا ہوتا ہے اسی زمین سے آتا ہے اور لیمو اسی زمین سے آ رہا ہے تو وہ آخر تک ترشی رہتا ہے لیمو کبھی میٹھا نہیں ہو سکتا آپ اس کو جتنا بھی زمین میں دبھا دیں لیمو ترشی رہے گا اس طرح سنگ طرح اس کا بھائی ہے تو اس طریقے سے جو وہ مائنیوٹ کرییشن جب وہ واپس خیشتا ہے اللہ پاک تو یہ حدیث میں ہے کہ جیسے کسی ریشمی رومال کو اگر خاردہ جھاڑی کے پکڑ اوپر سے رگڑ کر کھچا جائے تو کیا تکلیف ہوگی تو یہ نزا کی اور موت کی تکلیف ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں ہم کو مردہ نہ کہو وہ حیات میں ہیں وہ شعور آپ نہیں رکھتے وہ حیات ہیں ان کو رزق مل رہا ہے اپنے رب کی جانب سے اب رزق تو اس مہادی جسم کی گنزمشن ہے نا یہ کیسا رزق ہے جو کہ قیامت تک ایک نون سٹاپ سکرین چلی آرہی ہے رزق کی شہید کے اوپر کیونکہ شہید کو تو مردہ کہنے کی ممانعت ہے کہ کسی کے ابباد ہے وہ جی مر گئے شہید ہو گئے تو مرد ان کو مردہ نہ کہو منع فرمایا اللہ پاک نے کہ وہ زندہ ہے آپ کو ان کی حیات کی وہ چیزیں نہیں ہیں پتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن پر تو ہم ہائپوٹیٹکلی سائنٹیفکلی پہنچ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد مٹی ہو گیا ہمیں ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں دانت بھی فنا ہو گئیں ساری بونز تباہ ہو گئیں لیکن ایک اتنی سی نشانی ضرور رہ گئی تھی کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت آنے کے بعد دوبارہ سے اس زمین سے ہمیں اگایا جائے گا کیونکہ اگانے کا ورڈ آیا ہے کہ اب ہمیں کیا پتا کتنے سالوں بعد وہ مرحلہ آتا ہے کیا پتا وہ کل مرحلہ آ جائے تو اس لیے امکانی طور پر بات یہ ہے کہ جو نیک روح ہے obviously اس کا پروٹوکول الگ ہے اس کے معاملات الگ ہیں کہ اس کو کتنے فرشتے لارہے ہیں اب کس پروٹوکول میں وہ روح واپس آرہی ہے کہ کتنی آلودہ ہوئی تھی دنیا میں کس قدر صاف ہو کر آرہی ہے یا مزید آلودہ ہو کر آرہی ہے اگر وہ مزید آلودہ ہو کر آرہی ہے تو اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ سجین ہے تو یہ دو کانسپٹ ہیں الین کے اور سجین کے جو کلام بھگ بیان فرماتے ہیں حیاتی بہترز مرز کے بارے میں جی اچھا آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ڈیتھ جو ہے وہ چاہے جس بھی فارم میں ہو رہی ہے چاہے وہ کسی حادثے میں ہو رہی ہے یا سمندر میں جو ہے وہ ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن ان سب سے جو ہے ان سب کی جو پہلی سٹیج ہے وہ تو جو مرنے کے بعد کی پہلی سٹیج میں ان سے questions جو ہونے سوالات ہونے وہ سب سے کیا ایک جیسے سوالات ہونے اور کیا وہ فرشتے آپ سے کیسے کیا سوالات پوچھیں گے ان کے بارے میں بتائیے مرنے کے بعد جو دیکھئے مرنے کے بعد کے سوالات سے تو اندیاء کو بھی مفر نہیں ہے میرے خیال میں ایکسیمشن کسی کو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس روح کو اس نورانی چہرے کو دیکھتے ہوئے بعض فرشتے جو اس وقت اتنی بھائیانک صورت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنی ہیت تبدیل کر لیتے ہیں کہ اس روح کو ڈرنا لگے اس ایک لمحے کے لیے اللہ پاک اس مردہ جسم کو اتنا شعور اتا فرما دیتے ہیں کہ اس ایک منٹ میں جس وقت سوال جواب ہو رہے ہوں گے ہم اسی طرح بات کر رہے ہوں گے جس طرح آپ اور میں اس وقت بات کر رہے ہیں تو وہ ایک منٹ کے لیے ہوش واپس دیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا من رب کا کہ رب کون ہے تمہارا بتاؤ نیک روح ہے آسانی سے کراس آور ہو جانی ہے کس کی شریعت پہ تھے یہ تین سوال تو بیسک سوال ہیں جو کہ پوچھے جائیں گے اس کے بعد جب اس کا کمپلیٹ ہو گیا یہ والا مرحلہ تو اس کے بعد کیا ہوا اگر تو صدقہ جاریہ نہیں ہے اس روح کا دنیا میں مثلا کسی نے کونہ کھدوایا ہے کسی نے ہسپٹل بنوایا ہے تو اس کے خاتے میں تو ڈیلی وہ پیسے جمع ہو رہے ہیں نیکیوں کے فارم میں وہ نیکییں جمع ہو رہی ہیں بینک میں پیسے جیسے جمع ہوتا ہے تو اس کا حساب و کتاب قیامت تک کے لیے یا اس وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا نامہ آمال یہاں کھلا ہوا ہے کیونکہ ایک آکاؤنٹ میں ڈیلی پوستنگ ہو رہی ہے تو اس کا آرڈٹ پوسیبل نہیں ہے کہ اس ڈیل تک اس کا آرڈٹ یہ آرڈٹ وہ لوگ کریں گے لیکن کیا ہوا کہ پھر سے اس میں پچاس ہزار نیکییں جمع ہو گئیں کیسے کسی دیوار کی مدد کی تھی سندہ دار کی مدد کی تھی پھر ڈال دو سپر چل تو ان کے لیے جو ہے حساب و کتاب کا جو محل ہاں ہے جب تک ان کی کتاب کھلی ہوئی ہے تو وہاں تک موقوف ہو جائے گا وہ اس کو روک دیا جائے گا جب تک اس کے لیے وہ گیلیکسی کی ایک ونڈو کھول دی جاتی ہے اس روکی کے جو گیلیکسی جنت میں کھلتی ہے کیونکہ دیکھیں مرنے کے بعد ٹائم سپیس تو ہے نہیں نا کوئی کانسیپ نہیں ہے ٹائم سپیس کا اور جو ٹائم سپیس اس دنیا میں چل رہا ہے اگر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تخلیق کیا اس کائنات کو چھے دن اور چھے راتوں میں چھے دنوں کی تخلیق اب ہم جب حبل ٹیلیسکوپ تھی اور اب جنز ویٹ ٹیلیسکوپ آئیے اب تو وہ وقت میں اور پیچھے جھانکنے کے قابل ہو گئے ہیں اتنا پیچھے جھانکنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ چند مہین کے بعد ماہ کے بعد یا سالوں کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا is a big bang کے through وجود میں آئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی فوٹوگریفز بھی وہ آپ کو دکھانے پر فادر ہو جائیں تو وہاں وقت کی رفتار الگ ہے یہاں وقت کی جو گواہی ہے سورہ کحف میں موجود ہے کہ جو اصحاب کحف تھے ان کے بارے میں جو 309 سال سے جو ہے وہ اپنی وہاں پر موجود تھے سونے کی حالت میں نہ صرف وہ بلکہ ان کا جو کتہ تھا اس کا بھی جو ہے وہ وہاں پہ کیونکہ کتے کو نسبت ہے اصحاب کحف کے ساتھ تو کتہ بھی جو ہے وہ باعزت اور موتبر ٹھہرا ورنہ تو ہم ایک دوسرے کو آم فائم انداز میں کچھ گالیاں بھی دے دیتے ہیں اس زن مرسل مطالب تو کلام پاک میں نہ صرف کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا دے رہا ہے کلام پاک اب احرام مصر کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں فیرون کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں آپ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں دعوت کا واقعہ دعوت علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا زکریہ علیہ السلام کا یایہ علیہ السلام کا عدریس علیہ السلام کا جتنے بھی ہم بھی آئے کرام کے واقعات کلام پاک میں ملتا ہے یہ بیکورڈ ہسٹری ہے نوے انسانی کی ایک ایسا ڈیٹا جو کہ تھا لیکن پتا نہیں تھا اب کچھ کہیں کہ کلام پاک جو ہے وہ it's a book of history yes it's a book of history but simultaneously that is giving you such a data کہ وہ جو آئندہ کا جو مورخ یا کوئی research کوئی کرنے والا ایسا ہو جو کہ ان واقعات کی ماہ و سال کے ساتھ اگر dating analysis کر سکے تو آپ کو exact پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا چلنی کتنی ہے یہ قیامت کا قرب کبانہ ہے اور ہم نے ادھر کا پرانسور ہونا ہے وہ تو ایک mass destruction ہوگی نا اور صاحب بھی کہا گیا ہے قیامت اور صاحب میں فرق ہے یہ بھی بڑی جب سور پھونکا جائے گا تو یہاں پر ہمیں ان galaxies کے بارے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جاننے کے لیے حسرات اور تمانا کرنی چاہیے کھوجنا کرنی چاہیے کہ آگے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے ہتمی طور پر کیا ہونا ہے اس کے صرف دو چیزیں ہیں ایک عذاب دوسرا ثواب اب ہم کس کٹیگری میں چاہتے ہیں اللہ پاک کرے کہ دہنے ہاتھ والوں کی کٹیگری میں چلے جائیں کیونکہ بہنے ہاتھ والوں کیلئے تو بہت ہی زیادہ غمناک اور دردناک عذابات کا بات ہے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے اور عذاب جو ہیں عذاب کی آپ نے بات کی تو کیا یہ جو قبر کی پنشمنٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا میں قبر کی عذاب پناہ کی دعا مانگتے تھے تو جیسے ہی یہ سوالات ہوں گے کیا جو قبر کی پنشمنٹ وہ وہیں پر سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے بارے میں بتائیے سوالات کی سٹیج بھی ابھی شاید میرے خیال میں ہم دنیا دار لوگوں کے لیے دور کی سٹیج ہے ہم نے ایسے واقعات پڑھیں کہ میت ابھی دفنائی نہیں گئی اور اس کو عذاب آ گیا اس کے اوپر عذاب وارد ہو گیا ایسے بھی ایک گزرے ہیں صاحب ہماری عدالتی تاریخ میں کہ جن کی میت پڑھی ہوئی تھی اور بارہا ان کے اوپر شاید کی مکھیوں نے جو ہے وہ حملہ کیا آپ کی نولیج میں ہوگا وہ مشہور راقہ ہے جنہوں نے کسی پرائیم منسٹر کی پھانسی کا فیصلہ لکھا تھا پاکستان کی تاریخ میں تو وہ ان کی تدفین جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی تھی مدب without coming into that political debate بات کہنے کی یہ ہے کہ مثالیں تو موجود ہیں کہ عذاب قبر قبر سے پہلے ہی جروع ہو گیا بات ایسی عربابی ہے لیکن جب آپ قبر میں اترتے ہیں تو حدیث مبارکہ ہے کہ مردہ تم سے بہتر سنتا ہے اور وہاں دفنہ کے جانے والوں کے پیروں کی چاپ کو بھی سنتا ہے کہ وہ لوگ مجھے دفنانے آئے تھے یہ بے بس ہے پڑا ہوا کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اپنے بھی پرائے کر کے چلے گئے بہت بڑا نام تھا آلی جناب آلی مرتبہ شیخ اور پتہ نہیں کیا کیا ایک لمحے میں وہ مرہوم کی کیٹیگری میں آگیا مرہوم لگ گیا کہ میت ہو گیا نام کی شنافت چند گئی عزیز و اکاریو کی شنافت چند گئی اب کیا رہ گیا جہزا اور سزا عذاب ہے یا اس کے لیے ثواب ہے تو یہ جو عذاب کا مرحلہ ہے جو بدروح ہے اس کا تو میرے خیال میں جو ہی جان حلق میں آتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھ آج تیری نظر کتنا تیز کام کر رہی ہے کیا یہ تیری نظر اس سے پہلے اتنا تیز کام کر رہی تھی یقینا نہیں جس کو چاہے میں عذاب دوں جس کو چاہے میں چھوڑ دوں براڈ سٹیٹمنٹ ہے میرے ڈیزیجن کو آپ لوگ چیلیج نہیں کر سکتے ایت الکرسی کے اگر آیت آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ شفاعت بھی میرے ازن سے پوسبل ہے ایسے نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی دی گئی ہے کہ شفاعت ہوگی کیے جاؤ گنا ہمیں تو لیسنس حاصل ہے ہم تو آخری نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے لئے تو جی کچھ بھی نہیں ہے ہم تو بس ہمیں تو ایک پاسپورٹ بھی لگا ہوا ویزا بھی لگا ہوا ہے دیریک جنتی ہے ہمارے لئے not at all جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگئے تو ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے نہ ہماری وہ عبادت ہیں نہ ہماری وہ زبان ہیں نہ ہمارے وہ کرتود تو محض یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور نبی کریم کی شفاق کا طلبگار ہونا چاہیے وہ ہی عذاب قبر سے بھی بچانے والے ہیں اور وہ ہی جنت میں آلہ درجات میں بھی رکھنے والے ہیں اچھا وہ رشتہ دار جو ہمیں جب قبر میں اتارتے ہیں تو کیا وہ جن کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے جن ریلیٹیوز کے ساتھ تو ان کے ساتھ کیا انسان جو ہے وہ دوبارہ بھی اپنوں سے مل پائے گا دوبارہ تو یہ ہے کہ جب ان کی ٹرانسفر ہو جائے گی اس عالم میں آ گائیں گے اس کیٹیگری کے اگر وہ مسافر ہیں کیونکہ دیکھیں کیٹیگریزیشن بہت امپورٹن ہے آخرت کے سفر میں کیونکہ نرفہ ہو درجات مئی یا شاہ آیت ہے کہ جس کے چاہوں میں درجات بلند کر دوں تو اس کا مطلب ہے درجات موجود ہیں اور اگر سورہ معارج میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے تو تم درجہ با درجہ چڑھو گے سورہ راہنکھری آئے تھے کہ تم درجہ با درجہ ضرور چڑھو گے اپنی زیرت کی جانے تو ایک درجہ دوسرا درجہ تو یہ کیٹیگریزیشن ایک قوالیٹی کنٹرول مینٹین ہوگا بڑا سٹرانگ قوالیٹی کنٹرول مینٹین ہوگا پلسرات کیا ہے جیسے آپ مثال ہے کہ کوئی پروڈکٹس پیک کرتے جا رہے ہیں کنویر بیلٹ پر وہ پروڈکٹس چل نہیں ہے تو ان میں سے جو نقص والی پروڈکٹ ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے گر جاتی ہے اور جو اچھی پروڈکٹ ہے وہ پیکنگ کے مرحلے میں چلی جاتی ہے تو یہ پلسرات والا مرحلہ گزرے گا ہمارا اور جو رشتے دار سے ہم متمنی تھے ملنے کو دنیا میں نہیں مل سکے کسی کے فادر چلے گئے ہیں بہت پہلے چلے گئے ہیں اسے معلوم ہی نہیں ہے فادر کون تھا میرا یا دونوں نہیں ہیں ماں باپ نہیں ہیں تو اس کی تو سب سے بڑی خواہش دنیا میں یہی دہے گی کہ کاش مجھے ایک دفعہ موت آجائے یا کوئی ایسا سلسلہ پیدا ہو جائے کہ میں جو اپنے مرحوم رشتے داروں کو ایک دفعہ دیکھ سکوں اکثر لوگ آتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل دیجئے کہ جو ہمارے متوفین ہیں وفات پا چکے ہیں ان سے ملاقات ہماری ہو جائے تو جب ان کو وہ عمل دیا جاتا ہے تو لازمان ان کی ملاقات اس دنیا میں ہوتی ہے عالم رویہ میں ہوتی ہے خواب کی حالت میں ہوتی ہے یہ جس بھی حالت میں ہوتی ہے بہرحال ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو that means کہ we do exist but we exist in a different paradigm in a different parameter we do exist اور وہاں پر جو بھی ہماری existence کے ساتھ میچ کرے گی کٹیگری مطلب میں مر گیا ہوں دو سال ہو گئے ہیں تو جو آنے والا ہوگا میرا دوست ہوگا کوئی رشتے دار ہوگا نیچرلی مجھے اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی فلانا آ گیا اس کے ساتھ وہ ملنا چاہو تو تم مل لو وہاں کا سسٹم بڑا ارگنائز ہے ہماری طرح معاملہ نہیں ہے عربوں کھربوں ٹریلین لوگوں کی جب وہ قیامت کے دن ایک ہی ساتھ حساب کتاب شروع ہوگا تو اصل میں تو وہ دن ہے جس کے بارے میں انسان نے فکر کرنی چاہیے نہ کہ یہ کہ اپنی تیجوریاں بھرنے کے بارے میں غمددار ہیں چاہوڑی سو گھنٹے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس دن جو ہے جب ہم سے سوالات ہونے تو ہمارے جو ساتھ کے رشتدار جن کی وجہ سے آج جب بھی ہمیں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی اپنے کاموں سے اپنے جو ہمارے جو ہمارے جابز ہیں اپنے بزنسز ہم کرتے ہیں ہم بہت ساری ڈسینس کرتے ہوکر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے ریلیٹیوز ہمیں کرنے نہیں دے رہے ہمارے بہت سے بہن بھائی ہیں وہ نہیں سٹیپس لینے دے رہے تو اس دن تو آپ نے صرف اپنا ہی حساب دینا ہے اس ٹائم تو آپ کو آپ کے رشتدار بھی ساتھ آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ اپنی ڈسینس کرتے ہوئے سپیشلی آج کل کے دور میں خاص طور پر میں فیمیلز کو اس وجہ سے ہمیشہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ وہ سپیشلی ڈسینس لینے میں اور کوئی بھی اچھا سٹیپ لینے کے لیے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کو کانٹلی ریلیٹ کریں گے یہ بعد میں جب ہم نے تو اپنے عمال کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرنا ہے وہاں پہ ہم اس کے جواب دے ہوں گے اس کا بتائیے تھوڑا سا عمال کی جو ہماری پرمننٹ جزا اور سزا سٹارٹ ہونی ہے that is تو ظاہر ہے کہ اس دن سٹارٹ ہونی ہے کہ جس کا دورانیاں پچاس ہزار دنوں کے دنیا کے حساب سے پچاس ہزار دنوں کا تخمینہ لگایا گیا کہ وہ ایک دن جوم القیامہ کا ہوگا مختلف امتیں گزری ہیں اس دنیا میں مختلف انبیاء کرام کی ہمارا جو حساب ہے پہلی بات ہی ہے کہ امت مسلمہ کا حساب جو ہے وہ اثر سے مغرب تک کے ٹائم جتنا وقفہ ہوگا اب اللہ کرے اثر اور مغرب یہ سردیوں کی ہو جو حدیث مبارکہ میں کیونکہ اگر گرمیوں کی اثر مغرب ہوئی تو بھی لمبا وقفہ ہے اپنے سے کوئی بردائج نہیں کر سکے گا وہ اتنا زیادہ پریشر ہوگا انسان ایک دوسرے کو ادھر پہچان ضرور رہا ہوگا لیکن اس کی حمد نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ سے ہٹ کے مطلب اتنا سیلس سینٹرڈ ہو جائے گا اتنا اس کے اپنے آپ میں اپنے گناہوں کے بوجھ سے اتنا وہ دھورا ہوا جا رہا ہوگا کہ اس سے ہوش نہیں ہوگا کہ اس کے برابر میں اس کی امی کھڑی ہے یا اس کا ابو کھڑا ہے یا وہ حاملہ کو نہیں انداز ہوگا کہ وہ دودھ پلاتے ہوئے بچے کو پھیک دے گی کہ بھئی تم تو ہٹو پہلے میں اپنی کرنے دو یہاں سے انسان کی جو اپنی نفس کی ایک انفرادی وہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کس قدر خودغرز ہے وہ اپنے علاوہ اس دن کسی کو نہیں پہچانے کا اب رہ گیا سوال کہ کیا وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں وہ کیا کرے گا جن کے بارے میں بہت غمزدہ رہتا تھا کہ میری فلانی سے شادی دی ہوئی تو میں تو مینہ نے پاکستان سے میں نے جو ہے وہ جمپ لگا دینی ہے یا میں نے وہ نیٹی جیٹی کے پل سے اوپر مرنا ہے جا کے تو یہاں تک ٹرانزٹ لاؤنج میں تو یہ کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ جب موت ہو گئی دفنا دیا دوسرے کی بھی موت ہو گئی اسے بھی دفنا دیا اب جو ٹرانزٹ لاؤنج ہے جس کو عالم برزخ کہا گیا ہے کہ عالم برزخ کے بارے میں بہت ہی وسیع انفرمیشن اس کی ہیت کے بارے میں وہاں فیسلیٹیز کے بارے میں عالم برزخ میں کیا کیا معاملات پیش آئیں گے شب و روز کیسے ہوں گے یہ بڑی مفصل جو ہے وہ ہمارے اسلاف میں موجود ہے اس کی ہسٹی مختلف علیہ کرام کے زبانی جو شیوخ ہیں تصوف کے علماء کرام اسپیشلی انہوں نے اس بارے میں بے انتہا روشنی ڈالی ہے عالم برزخ تو عالم برزخ میں تو ملاقات ہو جائے گی لیکن عالم برزخ کے بعد اچانک سے کیا ہوگا کہ آسمان پھٹ پڑے گا سورہ انشقاق اگر آپ پڑھیں تو انسان کا کلیجہ ہل جاتا ہے کہ سورہ انشقاق کی پہلی چار پانچ آیتیں انسان کو اس کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا میں نے کرونا میں مرا ہوں میں نے کیا کیا میں نے کیا نہیں کیا میں نے پاہ میں کتنے چھوڑا ہوں آسمان پھٹ پڑے گا ایک بڑی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ زمین کو کوٹ کوٹ کا دککن ڈککا ہموار کر دیا جائے گا یہ پلین ہو جائے کیونکہ جو بھی کچھ جگہ اور سزا کا معاملہ ہے وہ اسی زمین پر تائے ہونا ہے اس کے بعد جو آسمان میں زینے لگے ہوئے ہیں یعنی جو اسکلیٹر ہیں جنہا سورہ مارج میں ذکر آیا ہے انتاورس کی طرف وہ ہر کسی کو ایک ٹکٹ پکڑا دیا جائے گا تو اس گیٹ سے جا تو اس گیٹ سے جا تو اس گیٹ سے جا یہ پورا جیسے آپ ٹرانزرٹ لاؤنج میں بیٹھے ہو تو ٹکٹ دیتے ہیں چودویں گیٹ سے جاری ہے یہ پی آئی ہے کی فلائی جاری ہے ایر سرینہ فلانے سے جاری ہے تو یہ معاملہ وہاں پر پیش آئے گا لیکن اس سے پہلے جو کلیجے پھار دینے والا انسان کو سمجھیں کہ وہ موت کو پکارے گا اس سے زیادہ کیا مثال ہے سورہ احراف میں اللہ پاک کہ وہ موت کو پکارے گا جب اس کو حساب کتاب ہوگا جس کو داہین آتھ میں ملیا اب یہاں پر عزیز شناسی کی آیت ہے کہ وہ اپنے اہل و آیال میں اہل ہی گھر واپس آئے گا لوگوں میں جو گھر کے افراد تھے کہ دیکھو میں پاس ہویا جیسے چھوٹا بچہ میٹر کا ریزرڈ لے کر آجاتا کہ یہ دیکھو یہ اخبار میں فوٹو ہے یہ تو وہ آئے گا اب وہ لوگ جن کو پیٹ کی جانے سے پیٹ کا ورڈ ہے کہ پیچھے سے نام آئے عامال پکڑایا جائے گا اب یہ میں نے رسیج کی کہ پیچھے سے کیوں پکڑایا جائے گا تو انچنٹ ایجپٹ میں اور یونان میں یہ روایت تھی بھی جو قید میں لوگ ہوتے تھے جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا تھا ان کو پھانسی دینے سے پہلے ان کا نام آئے عامال اس کو یوں یوں کر کے گردن کے پیچھے سے دیتے تھے یہ لے اس وجہ سے تیرے کو ہم پھانسی پہ لگا رہے ہیں تو اس سے پیچھے سے دیا جائے گا وہ اس دن موت کو پکارے گا اب اس دن وہ مر کے اٹھا ہے عالمِ بھلا میں احساب کتاب دے رہے کتنی عجیب و غریب بات ہے وہ موت کو پکارے گا کہ مجھے موت آجائے اللہ پاک کہتا ہے موت نہیں آنی کہتا ہے آج بہت ساری موتوں کو ایک ساتھ پکارو ایک موت سے تیرے معاملہ حل نہیں ہونا تو پھر کیا وہ گھیر کر بیڑیاں پہنا کہ شامیانوں والے آگ کے شامیانوں والے جب وہ اس میں ڈالا گائے گا جہنم میں ڈالا گائے گا تو داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا کیا خود آیا تو تھا لیکن ہم نے تقضیب کی اور اب اللہ کے واضح میں چھوڑ دو ایک دفعہ دنیا واپس جانے دو یہ معاملہ تو یہاں پر اس کا وہ فیل ہو گیا تو اللہ پاک اس موت سے اور اس آقبت سے ہم سب مسلمانوں کو بچائے ہیں آمین بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا